ابھی شاہ صاحب نے آخر جو جملہ کیا بات کی آج کل ترہ ترہ کی بولی بولی جا رہی ہے اور ترہ ترہ کی راگنیاں اور راگنی اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ لوگ خوش ہوں اور واہ واہ کہیں واہ واہ کہیں اور جناب ہو ہو کہیں تقریر میں کچھ ہو کے نہ ہو تقریر میں کچھ ہو کے نہ ہو بس اپنی اونچی آغاز کی وجہ سے اپنے علم کو چھپا دیں کم علمی کو چھپا دیں یہی ہوتا ہے اور لوگ کی بچاریں کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں تو مجھے حضور تاجش علیہ کا لکھا ہے ایک شریعت آگیا یہ نہ دیکھو کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھو کہ کون ناراض ہو رہا ہے دنیا ناراض ہو ہوتی رہے ہیں اس کی فکر نہ کھا رہے ہیں جیسے نہ خوش ہو پیا وہ راگ بھی اچھی ہے جیسے نہ خوش ہو پیا بس راگ ہو بولو جو حال عادت کہے گا ہے جو ہمارے بذوب کہے گا ہے اسی راگ میں رہو اللہ تعالی ہمیں بیرہ رہی سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے موتدل سنیوں کی فطرت ہے موتدل سنیوں کی فطرت ہے کرتے ہیں چار یار کی باتیں فتنہ تفضیلیت کا بھیلہ ہے فتنہ تفضیلیت کا بھیلہ ہے چل کریں یار غار کی باتیں پڑی باوازِ بلند صل اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ وہ سلم علیہ گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ہاں جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے وہ جہان ہے صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا لطف ان کا آم ہوگی جائے گا لطف ان کا آم ہوگی جائے گا شاد پھرنا کام ہوگی جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا شاد پھرنا کام ہوگی جائے گا جانتے دوا تائے دیدار پر اس میں یہ کنجائش ہے کہ یہ لینے والا بھی مکر سکتا ہے اور دینے والا بھی لگ اس میں کوئی غریب سے نہیں ہے ہاں اگر یہ کہا جا کہ میں نے بیچ دی اور نے کہا میں نے لے دی یہ پھر وعدہ دینے میں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے جان دے تو وعدہ دیدار پر جان دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دا ہو جائے گا نقد اپنا دا ہو جائے گا بھائیو حضور کے اس شاق صرف ہمی دھونی ہے جنت کتنی بڑی عاشق ہے اتنی بڑی عاشق ہے جنت حضور کی کہ مشیطِ الٰعی ہے اس لئے رکی بھی ہے ونہ حضور کے پاس میں نے پڑا کتابوں میں کہ جنت کے کناروں پر جب فرشتِ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کی حیبت کیا جنت سے رک جا رہا ہے لیکن جیسے ہی کوئی ضرور پڑتا ہے جنت پھلنا پھر ہو جائے گا وہ اسی ہو جاتا ہے اور جنت ناصر حضور سے عشق کرتی ہے حضور کے امتوں سے مشیط اور جنت اتنی خوش ہے کس بات پر خوش ہے شاب ہے فردوس یعنی ایک دن حضور کے غلام آئیں گے مجھ میں آئیں گے مجھ میں آئیں گے شاب گئے فردوس یعنی ایک دن قسمتِ خدام ہو ہی جائے گا قسمتِ خدام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا جنت کی بھرتی سنی ہے جنت کی بھرتی ہے اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی وسط والی ہے اتنی وسط والی ہے کہ سب سے پہلے تو جائیں گے وہ لوگ جو خاص ہیں جب وہ داخل کر دی جائیں گے پھر جنت میں جگہ بچے گی تو پھر اللہ کے کرم سے جب سارے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بھی جگہ بچے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان ارواح کو جن کو دنیا میں جسم نہیں ملا انہیں جسم دے گا اور صرف اس بات پر کہ اللہ کو ایک مانا رسول کو مانا جنت میں یہ ہے جنت کی بھرتی کیا ہی ہے جنت کی بھرتی جنت میں بڑی وہ سارے شاب گھیں پھر دو سیان ایک دل قسمت قدام ہو ہی جائے گا قسمت قدام ہو ہی جائے گا اب سنو پتے کی بات امام نے کر دی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بھئے لوگ چاہتے ہیں جس کی اولاد نلینا نہ ہو خود نام بھی رہتا امام غزالی کی کونسی اولاد نلینا تھی شیخ صاحب الدین سوالی کی کونسی تھی کس طرح کتنے ہیں لیکن آج نام کیسا ہے کام ایسے کرونا سکتا ہے نام کام سے ہوتا ہے اولاد سے نہیں ہوتا دیکھو اولاد ابو جہل کی ہے کام کس طرح کر رہی ہے سمجھ میں آئی دیکھو اعلیٰ ذکر ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے یاد دیکھے سوزگر حق آہ کر سنتِ ندرتِ خیال ایک ایسا خیال پیش کرنا کہ مندہ کہیں سمانہ دا ایک شیر ہے ایک شیر ہے کمال کا شیر لکھا لکھا کہ موجزہ شک القمر کا ہے مدینہ سے آیا موجزہ شک القمر کا ہے مدینہ سے آیا مہن شک ہو کر لیا گئے دین کو آغوش میں مدینہ مدینہ کا پھر لفظ کونسا ہے میم آخری کونسا ہے ہاں کیا مہ یہ مہ کو شک کر دیا بیش میں دین یہ ہے ندرتِ خیال مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں کیسا کمال کا شیر ہے اسی سنت کا ایک شیر ہے گیسو ہے گیسو یہ لام کے شکل میں ہوتے ہیں لام کے شکل میں آلہ وقت کہتے ہیں یادِ گیسو ذکرِ غط ہے آہ کر آہ کر آہ 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 علی فرہ اور یہ کیا ہے لام یادِ گیسو ذکرِ غط ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا ہوگی جائے گا دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا سائی لو اے مانگنے والوں سائی لو دامن سخی کا آہ کر آہ کر آہ کر آہ کر سنیے گا جھنیے گا کیا بات پر گیا آہ کر آہ کر بظہر تو بڑے سادہ سادہ سا لگتا ہے نا لیکن سنو سائی لو دامن سخی کا خام دو کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا کچھ نہ کچھ کو سمجھو کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا اے حضور کا کچھ ہے آہ حضور کے کچھ میں سب کچھ کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا مخلی سو ان کی گلی میں جا پڑو مخلی سو ان کی گلی میں جا پڑو باغِ کھل تکرام ہو ہی جائے گا باغِ کھل تکرام ہوگی جائے گا چاہد آلت کے اقنات ہے اس میں امام نے کیا کہا کہ راہِ عرفان سے جو ہم نادی داروں محرم نہیں راہِ عرفان سے جو ہم نادی داروں محرم نہیں مصطفیہ ہے مصطفیہ انشاء پر کچھ غم نہیں ہوں مسلمان گرچہ ناکس ہی زہی ہے کاملو کبھی سنا آپ نے ڈیڑھ مسلمان یہ پڑے دو مسلمان یہ پڑا مسلمان 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 ہوتا یا یہ مسلمانی میں نہیں ہوتا ایک نمبر دو نمبر یا ڈیڑھ نمبر امام کہتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناکس ہی زہی ہے اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں کترہ ہو تب بھی پانی سمندر ہو تب بھی پانی اس کی ماہیت نہیں بدلتی اب سنو امام کہتے ہیں آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے بس بوروں کا بھی کام ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا پورا کلام میں ہو جائے گا ہو جائے گا ردی ہی ہو جائے گا ہو جائے گا کب ہوگا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا 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 اس کی برکت سے اس کی دعا کی فضلت یہ ہے کہ جو کوئی تاروں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کے برابر نکھیں ملتے ہیں میں اور آپ تو یہی کرتے ہیں تاروں کو دیکھے گا کریں گے یہی کریں گے لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے کے انتہاں اور بھی ہیں عاشقوں کی سوچ رکھتی نہیں آن آدم پہ تارے ریکھیں تارے دیکھ کر تو سوچنے کے تارے ہیں کیا تو پھر اس نے کہا تمہارے ذرے کے پرتاؤں ستار ہائیں فلکیں جو ذرے آتے ہیں پائے حضور کے بیچے چمک کے مگر کو پشر مسار کر دے گے تمہارے ذرے کے پرتاؤں ستار ہائیں فلکیں یہ جو حضور کے ذرے پاؤں کے نیچے جو ذرے آتے ہیں اس ذرے کا جو پرتو ہیں یہ تارے ہیں اچھا تو پھر نال کی مثال کیا ہوگی نال کے نیچے آنے میں ذروں کا یہ آدم ہے تو نال کی مثال آلہ رکھتے ہیں ہی نہیں ہم نے کہا حضور کشتوں دیم تہے ہی نہیں ہم نے کہا حضور کو ایک خام مثال دے گے کوئی انکمپلیٹ دے گے اچھا اگر انکمپلیٹ مثال دوں تو یہ ہے کہ تمہارے نال کی ناقسم سلزیائے پل تمہارے نال کی ناقسم سلزیائے پل یہاں بس نہیں ہوئی سوچ آلہ رکھتے ہوں سکتے ہیں تارے کچھ اور بھی ہو تو تارے کیا ہے سنو آلہ رکھتے ہیں کہ اگر چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں اگر چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں ٹھکے نہ پائے بھلکے مگر تمہاری طلب میں ٹھکے نہ پائے بھلکے تمہارے طلب میں ٹھکے نہ پائے بھلکے میرے اور آپ کی آقا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی وابی زمین کے جس حصے میں آرام فرمائے اور زمین کا جو حصہ حضور کے جس میں اتھر سے لگ وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے کعبے سے بھی افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں کسی کو بھی شک نہیں تمام مقاطق کے فکر کی نظر ہے ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے اور اچھا میں یہاں ایک بات کروں جسم تو بات مہتا ہے پہلے حضور کی چادر ہے پہلے چادر ہے تو جو جسم سے چادر لگی ہو چادر سے جو سلزا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے تو یہ جو مقام ہے برادرِ حالادت نے کیا کہا تیرے بابِ عالی کے قربان جاؤں کیا کہا تیرے بابِ عالی کے قربان جاؤں یہ ہے دوسرا نام عرشِ خدا کا میراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائر کرسی سے ہونچی کرسی اسی پاک تر ایسے تو نہیں کہا رادر یہ جو مقام ہے اس کی افضل کہاں سے ہو رہی ہے اسی لئے سرِ فلق نہ کبھی تاوہ آس پا پہنچا کیوں؟ کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلقے کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلقے میں رات جاغنے کا اتفاق جتنا ہم کو ہوتا ہے نا آپ کو نہیں ہوتا 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 اور جب رات اور سردی کی رات ایسی بڑی بڑی رات جو جو فجر کا وقت آتا ہے نا ایسی آنکھیں یوں جاغنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر صبح صبح تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے نا نسی میں سہر آنکھیں یوں یہ آسمان کی آنکھیں ہیں جاگ رہا ہے آسمان کس کی آنکھیں جاگ رہا ہے؟ بچہ صبح صاحب لکھلے وہ صبح چلی صبح نسی میں سہر تو اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں کیوں جاگ رہا ہے؟ تمہاری آدمیں گزری تھی جاگتے شب سے چلی نسیم ہوئے بند دیدھائے فلکیں چلی نسیم ہوئے بند دیدھائے فلکیں اور حضرت سیدہ کائنات کی چکی کون چلاتا تھا؟ فرشتے ہیں؟ اچھا یہ جو کلام میں جو فلک ہے با فلک تو فلک اور ہے آسمان اور ہے یہ سنیے گا اب سنو یہاں جو فلک ہے اس سے مراد ہے اجران فلکی چاند تارے ہیں کچھ سیارے ہیں کچھ تیتارے ہیں جو چلتے ہیں چاند چلتا ہے اس لئے چلتے ہیں یہ سب گدش کرتے ہیں یہ سب چلتے ہیں امام کہتے ہیں کیسے چلتے ہیں؟ یہ اہلوت کی چکی سے چالسی کی ہے چکی کو عربی میں کہتے ہیں آسیا کیا کہتے ہیں؟ آسیا یہ اہلوت کی چکی سے چالسی کی گھر ہے رواہ بے مدد دست آسیا ہے فلک ہے رواہ بے مدد دست آسیا ہے ہاں تمہارے سر کے پر تو اچھا آدھا کہتے ہیں ہوسکتا ہے تارے کچھ اور بھی ہو کیسے؟ کہ رات کے وقت آدھی میں آ رہا تھا نا راستے میں دیکھا چاند کو نا چاند ایسا آدھا ہی ہوں ایسا آدھا تھا کشکل کی طرح ایسا تھا تو آسمان رات کے وقت چاند کو کشکل بنا گا خود بھی کاری بن گا میرے محبوب میرے غلی کی بارگا میں حاضر ہوا تو پھر کیا ہوا؟ میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا تابا میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا تابا گیا جو کا سائے محلے کے شب قدائے فلک گیا جو کا سائے محلے کے شب قدائے فلک اچھا حوصلہ ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو کس سارا دن آسمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کے دسترخان کی ایک جلی ہوئی روٹی اے سورج جس کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں اے مرعموں ان کے خانے جود سے ایک نانے سوقدہ اے سورج اے سورج ایک جلی ہوئی روٹی پر پورا دن کنات کر گیا ہے 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 تمہیں میں بات نہیں اس کی کنات تو دیکھیں پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر کنات کر گیا تو جہزہ تو ملنی ہے نا جہزہ کیا ملی ہے رہا جو کانع یک نانے سوختہ دل بھر تم ملی حضور سے کانے گوھر جزا ہے پر لکھر ملی حضور سے کانے گوھر جزا ہے فلک تمہارے ذرے کے پر تو اچھا یہ شاعری کے اندر زمینیں ہوتے ہیں تو یہ فلک کی زمین ہے یہ کونسی زمین ہے؟ یہ فلک کی زمین ہے اچھا دیکھو زمین ہے اور فلک کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضا یہ ناتے نبی نے بھلم دیاں بخشی رضا یہ ناتے نبی نے بھلم دیاں بخشی لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک اعلیٰ حضرت امام نخفر کے شہدادِ حضی مخفی اعلیٰ حضرت مرشید ان کی ایک ایک لینات نات ہے کہ دوسرا میں کوئی تمسا دوسرا ملتا نہیں ڈھونڈتے ہیں محرومہ لیکن پتا ملتا نہیں غسل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو اے وسیلہ نجدیو ہر کس خدا ملتا نہیں اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا دو شیر پڑو اس شیر کو سنو کہتے ہیں کہ زند زمین زور زیور زند زمین زور زیور سب زا سے آتے ہیں زا کو دکھا کہ اسیوں کھڑا ہوتا ہے ایسے نکتہ تو وہ ترمیم کھڑا ہوتا ہے اور زال اے لٹھا ہوتا ہے سورا سا جھکا ہوتا ہے بچی فرقی ہے وہ ترہ کھڑا ہوتا ہے یہ جھکا ہوتا ہے زال اور زا کہتے ہیں زند زمین زور زیور کہہیں طالب ہر کہیں دل سے جو ہو طالبِ ذکرِ خدا ملتا نہیں اچھا جن کو یہ چار زال مل جانا ہے تو ہو ہو بہت سب کچھ ملے گیا وہ چپ کر کیا ملے گیا بحضور 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 کہتے ہیں کہ چار زا ایک زال کے بد میں چوکس رہے یہ نہ سمجھا یہ اکائی سے کھڑا ملتا نہیں جس کو ذکر کی دولت مل گئی ہے جس کو یاد کی دولت مل گئی ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ان کے پاؤں کی ٹھوکر میں ہوتا ہے تو آج کل بھاگ رہے ہیں اسی چکر میں اسی لئے میرے حضور تاج شجا کہتے ہیں بلحوس سن سی مزر کی بندر ہی اچھی نہیں بلحوس سن سی مزر کی بندر ہی اچھی نہیں ان کے دل کی تل کی اچھی سروری اچھی نہیں سروری کیا چیز ہے ان کی قدائی کے سن سی مزر کی بندر ہی اچھی نہیں ان کے دل کی تل کی تل کی اچھی سروری اچھی نہیں ان کی چوکھٹ جھوم کر ان کی چوکھٹ جھوم کر خود کہہ رہی گا ان کے دل کی تل کی تل کی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے دل کی تل کی اچھی سروری اچھی نہیں سروری خود ہے بھکارہ بندگان شاہ کی تمہارے در کے گداؤں کی شام آلی گا وہ جس کو چاہت ہے تاجدار کرتے گا سروری خود ہے بھکارہ بندگان شاہ کی تو ان کے در کے دیکھ اچھی سروری اچھی لگی تاریخ میں ایسے مسلمان بادشاہ گزریں جو زبردخ آشکرس ہو جاتا انہیں ملی سروری جہاں سروری مل گئی نا سروری پاک کر بھی کہتے گے گدایا میں ہوں ان کے در کے دیکھ اچھی سروری اچھی لگی ان کے در کے دیکھ اچھی سروری اچھی لگی تاج قدرہ کا سکتے گا تاج کا سابرہ کر تاج قدرہ کا سابرہ کر کہہ رہے گے تاج ور ان کے در کے دیکھ اچھی سروری سروری اچھی لگی ان کے در کے دیکھ اچھی سروری سروری کیا تغزل ہے کیا غزل کا رنگ ہے سنو گے اور جھنو گے اس کو وہ ہی جھنوئے گا جو اہلِ ذوکو گا آرزو مندانے گل کانٹوں سے بچتے ہیں کہیں کانٹوں سے بچتے ہیں کہیں خارے تیبا سے تیری پہلو تہی اچھی خارے تیبا سے تیری پہلو تہی اچھی اچھی� جہتے ہیں دشتِ توببہ کے پیدائی دشتِ تیباب کے پیدہ mourning کی تیر دے جو رُلا دے خون ایسی دل لگی اچھی دل سردی جو رُلا دے خون ایسی دل سردی آج کیا کھائے ہوگا میں سے پوچھ رہا ہوں بتا نہ بتا پتا ہے میں نے کس نے بریانی کس نے حلوہ کس نے یہ کس نے وہ اس سب کھانا جو ہم نے کھایا نے اسم موبا ہے کیا ہے کیا ہے اسم موبا ہے کیا ہے موبا سواب نہیں سمجھ لیں بات کو یہ سب موبا ہے سواب نہیں بندہ سواب کے کام کرتا ہے جنت ملے جنت ملے تو جنت کے لئے سواب کے کام کرتا ہے تو کیا کھبال کا شیر لکھا کہ جو جنوں نے خلق میں قووں کو دے بیٹھے دھرمان جو جنوں نے خلق میں قووں کو دے بیٹھے دھرم ارے ایسے اندھے شیخ جی کی پر بھی اچھی نہیں ایسے اندھے شیخ جی کی پر بھی اچھی نہیں اگل جو بائیوں کو دے بیٹھے ایسے اندھے شاہ میں ہی جنہاں ہمیں ہے جس تجو اس مہر کی شاہ میں ہی جنہاں ہمیں ہے جس تجو اس مہر کی چودری کے چاند تیری چاند نے اچھی نہیں چودری کے چاند تیری چاند تیری چاند بھی اچھی نہیں یہ جو میں کہتا ہے انہاں ناد خانی میں توجہ سنو کس لیے کہتا ہوں عجیب بات ہے ناد خانی چل رہی ہو باتھیں میں چل رہی ہو موبالے چل رہے ہو ایسے ناد خانی دھڑی ہوتی ہے سنو یاد جانا میں محاب اللہ ہستی کی خبر یاد جانا میں کسی سے آگے ہی اچھی نہیں یاد جانا میں کسی سے آگے ہی اچھی نہیں یہ شیر بھی بڑا سکتا گزل والا ہے اور کیا گزل کا رنگ ہے اور طرح وہ نہیں ہے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمہ ہے نا زدی ایسے ہوتے ڈٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شاخ قل پر ہی بنائیں گے انہا دل آشیاں شاخ قل پر ہی بنائیں گے انہا دل آشیاں پرک سے کہہ دو گے ہم سے زد تیری اچھی نہیں پرک سے کہہ دو گے ہم سے زد تیری اچھی نہیں شاخ قل پر ہی بنائیں گے وہ سغانہ ڈاک گے شاخ قل پر ہی بنائیں گے مجھ سے نا کش ہو پیا اور آگری اچھی نہیں مجھ سے نا کش ہو پیا اور آگری اچھی نہیں مجھ سے نا کش ہو پیا اور آگری اچھی نہیں وآلہ شاخ کش ہو پیا اور آگری صدیتہ کی ہر ایک کا احسان حضور کے اگلے میں حضور کے بات کرنے والوں ایک دن میرے حضور نے صدیق اپر سے پوچھا ہے صدیق یاد ہے صدیق اپر نے یہ نہیں اس کی حضور کیا یاد کھانا چاہتا ہے کون سی بات کوئی اشارت ہے کوئی ہنٹ دیں نہ محمق بتا ہے نا جس سے پوچھ رہا ہوں اس کا علم کیسا ہے کہا صدیق یاد ہے کہا حضور یاد ہے تو صرف یاد نہیں یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے تو بلا آپ نے کہا تھا کب کی بات میساق اللہ نے جب اروعہ سے میساق لیا لستو بی ربکو وہ سب نے کہا تھا بلا سب نے کہا تھا دنیا میں آکر لوگ مکرم وہ سب نے کہا تھا کہا حضور کو یہ یاد بھی ہے اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بلا کو آپ نے کہا تھا اچھا بلا میں بڑا کمال ہے بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں یہاں نعم نہیں ہے نعم نہ ہونے کی بجاہ ہے کوئی یہ کہے میں یہاں سے اڑ جاؤں میں یہاں سے اڑ جاؤں آپ کو نعم تو اس کے کے مطلب ہوتا ہے نہیں میرا جملہ ہے اس طفامیہ اٹھ جاؤں آپ نے کہا نعم یعنی من اڑ جاؤں میں یہاں سے اڑ جاؤں باملہ بنتا نہیں ہے نعم بنتا نہیں ہے جواب کیا ملا بلا کیوں نہیں آپ ہے تو رب ہے ہمارا تو صدی کے اکبر کے علم کا یہ عالم ہے اب بتاؤ بیاں کس زبان سے مر مرکا صدی کے اکبر کا تیارے دار محبوبِ خدا صدی کے اکبر کا تیارے دار محبوبِ خدا صدی کے اکبر کا کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کو یار رہا بیاں ہو کس زبان سے مر جنہیں غور سے مرکا صدی کے اکبر کا تیارے دار محبوبِ خدا صدی کے اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو آلم سے کہ آلم میں ہے کس کا مرکا صدی کے اکبر کا صدی کے اکبر کا سدی کے اکبر کا سدی کے اکبر کا جنہیں غور سے مرکا ہو کس زبان سے مرکا سدی کے اکبر کا جو ایک بار سبحان اللہ کا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ کا نہیں کہا کبھی کبھی عجر بتانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ فوراں مطلب وہ کام کر لیتا ہے تو پہلے عجر سنو قدا صدی کے اکبر کا خدا سے فضل پاتا تو خدا کے فضل سے ہم ہے وہ قدا صدی کے اکبر کا خدا کے فضل سے وہ قدا صدی کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں وہ قدا صدی کے اکبر کا اللہ جو ہے نا کسی پر بھی محبوب کا احسان نہیں دے گا ٹھیک ہے اب سنو اس بات نبی کا اور خدا کا مدغہ کو صدی کے اکبر اتارو اندر نبی کا اور خدا کا مدغہ کو صدی کے اکبر جو ہے احسان رہنے دینا نہیں نبی صدی کے اکبر کا خدا صدی کے اکبر کا نبی صدی کے اکبر کا خدا صدی کے اکبر کا زعیفی میں یہ قوت ہے زعیفوں کو قبی کر دے زعیفی میں یہ قوت ہے زعیفوں کو قبی کر دے سہان رہنے دینا نہیں دے زعیفوں کو قبی کر دے زعیفی میں یہ قوت ہے صدی کے اکبر کا سہان رہنے دینا نہیں دے زعیفوں کو قبی کر دے ہونے جھگڑا مکہو ہونے جھگڑا مکہو ہوئے پاروک عثمان علی جب داخل ہے ہونے اتراز بھی تجھے کہے کہے ہونے اتراز بھی تجھے کہے گا دیکھ تو سہی ہوئے باروک عثمان علی جب داخل ہے بیت فنا پخورے سنا سلسلہ سندی کے اکبر کا فنا پخورے سنا سلسلہ سندی کے اکبر کا بنا پخورے سنا سندی کے اکبر کا علی ہے اس کی دشمن اور وہ دشمن علی کا علی ہے اس کی دشمن اور وہ دشمن علی کا جب دشمن سندی کے اکبر کا سندی کے اکبر کا حبابہ سندی کے اکبر کا آپ کے اکبر کا ایک بار تو ایسا ہوا ایک بار تو ایسا ہوا کہ قاروق عثمار کہتے ہیں آج میں بازی لے گا اپنے گھر کا سارا کام ہوانا ہیں سب دامان آدھا کیا کہ آج تو میں آدھا دے کے میں آج بازی ماروں گا جب لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں صدیق سارا سامان لے کر آگے ساری عماموں جی تو میرے حضور نے تیرے حضور نے یہ فرمایا صدیق گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو صدیق کا جواب سنو کہتے ہیں گھر والوں کے لئے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں تو کیا حضور نے کہا ہے صدیق توبہ کر شرک کر رہا تو نے یوں کہا رسول کافی ہے یہ شرک کیا تو نے توبہ کر نبی کس نام میں کوئی غلط باقی نبی روکی نبی آتا ہی سی تو حضور نے کچھ نہ فرمایا کیونکہ حضور اللہ کے غیر نہیں حضور اللہ کے سنو مری باقی جناب ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے ساتھی ہیں کیونکہ آواز بہت اچھی ہے تو رات کو تحجر کے بعد حضور نکلے تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن قرآن بہت امدہ پڑھتے تھے صبح ہوئی تو حضور نے تعریف کرنی تو کہا کہ میرے اس صحابی کو الحان دعوی سے ایک لحن ملا تو جب یہ بات سنینا انہوں نے تو عرض کی حضور آپ سن رہے تھے کیا کہا حضور آپ سن رہے تھے پھر جو بات کہی رہے کہا حضور کا مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا ہوں تو حضور نے نہیں کاریاں کاری کروگے نا حضور کے لئے بنانا اللہ ہی کے لئے بنانا یعنی محبوب و محید میں نہیں میرا تیرا تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا اللہ اللہ کا رسول کا بھی ہے ہم تو نہیں چھوڑیں گے بس انت کو ہم صدیق اکبر کو چھوڑنے والے نہیں ہم بھی یہی کہیں گے ہم ہے اللہ اللہ کا رسول کا بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے ان کو میں کہتا ہوں واقعی تم بات ٹھیک کرتے ہو لیکن سوال لے جا بدل لو تمہارے لئے تو اللہ ہی کافی ہے لے جا بدل جاؤ پھر تمہارے لئے اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے اللہ اور اللہ کا رسول کا بھی ہے لٹایا راگِ غق میں گھر کئی بات اس مغابت سے لٹ لٹ کر حسن در بر گیا سندھی کے اکبر کا لٹ لٹ کر حسن در بر گیا سندھی کے اکبر کا ابھی کیسا مقام خواب راگر بچین سے آرام کرنے کو بنا پہلو اے محبوبِ خدا سندھی کے اکبر کا بنا پہلو اے محبوبِ خدا سندھی کے اکبر کا حسنتِ سندھی کو دی کی دی اے تمنا بنا پہلو اے محبوبِ خدا سندھی کے اکبر کا سندھی کے اکبر کا سندھی کے اکبر کا سندھی کے اکبر کا بنا پہلو اے محبوبِ خدا بنا پہلو اے محبوبِ خدا کرو اس بات پہ مان کرو حال حضرت پہ مان کے ساتھ دیا امام کہتے ہیں رضا کے سامنے کی تاب رضا کے سامنے کی تاب کس میں کیوں؟ ملک وار اس پہ تیرا ذل ہے یاہا ملک وار اس پہ محبوبِ خدا ہمیں دونوں چاہاں ہمیں دونوں چاہاں پھر اس تو روکتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے پھر اس تو روکتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں تاب ہے ہے کس کا خوصِ آزم کا مریدی لا تغف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو مریدی لا تغف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو خیامت تک رہے بے خوف بردہ خوصِ آزم کا خیامت تک رہے بے خوف بردہ خوصِ آزم کا ہماری لاج کس کے ساتھ گئے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ساتھ گئے بولو بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کھام کس کا خوصِ آزم کا پلانے چیر دینا کھام کس کا خوصِ آزم کا یا بھر پلانے چیر دینا کھام کس کا خوصِ آزم کا بھر پلانے چیر دینا کھام کس کا خوصِ آزم کا مصیبت ٹال دینا کھام کس کا اس میں بھی شیئر ہے نیا ہفتہ نیا دل سالے نو جس وقت آتا گئے نیا ہفتہ نیا دل سالے نو جس وقت آتا گئے ہر ایک کو پہلے پجا لاتا ہے مجھ رہو سے آزم کا جمیلِ قادری سو جاں سے وہ غربان مرشد بنایا جس نے کچھ دیسے وہ برگا اسے آزم کا بنایا جس نے کچھ دیسے وہ برگا وہ سے آزم کا مصطفیٰ جونِ رحمت بِلَا خوصِ سلام شمعِ بَسْمِ مِنَا یقِبِ لَا خوصِ سلام ہم غریبوں کے آخاتے بے حد دور خوصِ سلام بِلَا خوصِ سلام مصطفیٰ جادِ رحمتِ بِلَا خوصِ سلام مصطفیٰ مصطفیٰ جانِ رحمتِ بِلَا خوصِ سلام مصطفیٰ بِلَا خوصِ سلام مصطفیٰ بِلَا خوصِ سلام مصطفی جان شمعِ لَا خوصِ سلام مصطفیٰ وِلَا خوصِ سلام نطفیٰ مصطفیٰ 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 وجندس اللہم اهدنی فیمن هدیت وعافلی فیمن عافیت وتولمی فیمن تولیت وبارک لی فیمن عافیت وقنی شد ما قدیت فإننك تقضی ولا یقد علیک انہو لا یدل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن و اتنا عذابتنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا ایلہا اللہم فا استغفر قواتب لیت فسحیل یا الہی کل صحب لحرمت سید الابران باشاہ و انہا نوازا خبردگار اپنے کرم سے ہماری حاضر اپنے کرم سے ہماری حاضر پر فرمانا یا اللہ رب کریم تیرے محبوب کے محبوب کی یاد میں بالخصوصی نصدی اکبر کی یاد میں غوث عظم کی یاد میں اولیاء اکرام کی یاد میں ہم یہاں جمع ہو اور پر کریم ہمارا جمع ہونا اور آج کا یہ ہمارا جمع ہونا ذکر کرنا سننا اے اللہ ہم تمام کی بخشش اور مقفرت کا سبب بنا یا اللہ ہم تمام کا شمار ہمیں شاہ کے لئے بخشے ہوں میں فرما یا اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی افادت کر ایمان عقیدہ یا اللہ عشق رسول عشق صحابہ عشق اہل بیت عشق اولیاء تمام مجھ سمیت ہم سمیت ہماری نسطوں میں یا اللہ باقی فرما اے رب کریم رونگار عالم جو بھی ہاں موجود ہے ہر ایک کی جائز آجت مراد پوری کر ہر ایک کی پریشانیت تو فرما مصیبت تو فرما بیماریت تو فرما ہمیں ہر قسم کے موزی امراض سے بچا اے رب کریم ہمارے بدنوں میں ہماری قوتِ گویائی میں قوتِ سماعت میں قوتِ بسارت میں ایک ایک عزم میں یا اللہ عافیت کسی فرما اے اللہ بار بار حرمیں شریفیں کی باعدد حاضریں آتا فرما جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضر کے لئے جا رہے ہیں سفر میں خیر آتا فرما اے رب کریم پوردگار عالم سفر کی صعوبتوں پر تکلیف کا اظہار کرنے سے بچا اور سفر کا پرکر بنا اے پوردگار عالم مالک اس محفل کو منقل کرنے میں جن جن لوگوں نے دامِ جرمِ قدمِ قلبِ سخنِ سالیہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے سب کی نیتیں بھی جانتا ہے اے اللہ ہر ایک کو یا رب کریم اس کا تو عجر عطا فرما دنیا و آخرت میں ان کا عجر عطا فرما جو انہوں نے خرچہ کی یا رب کریم تو نے کئی گناہ بڑھا کر عطا فرما اور دنیا کے ساتھ آخر کی نمط اس محفلہ مال کر یا اللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہتھ نگاہ تک جو میری نظر جاتے ہیں ہر تیرے محبوب کی امتی کا بھلا ہو تیرے محبوب کی تکھیاری امت کا بھلا ہو پریشان ہے رب کریم مہنگائی کیا ہے مہنگائی نے تباہ کر دیا یا رب کریم ہمارے رزق دے دے رب کریم محصد دے دے رب کریم ہمارے پیارے عطا پاکستان کو یا اللہ بچا جائے یا اللہ بچا لے رضیگار اس کی حفاظت ہے میرے مالک یا اللہ غیر سے اسباب بتا فرما دے اے رب کریم تو نے یہ نعمت دی ہم نے قدر دیں گی رب کریم ہماری ناخدری کو نہ دیکھ یا اللہ تو تو کریم ہے تو تو کریم ہے رب کریم تجھے تیری شان کریمی کا باستہ ہم پر رحم فرما دے ہم پر رحم فرما دے اے رب کریم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم تب علینا يا مولانا انکا انتا التواب الرحیم ببرکته ان اللہ وملائکته يسلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسليما لبیك اللہم صلی صلاةً کامل وسلم سلاماً تاماً على سيدنا ربنا محمد الذي تنحل به الوقت وتنفرج به القرب وترضا به الحوائج وتنال به الوقائب وحسن الواتن ومستسق الغبام بوجهه كریم وعلى آلہ وصحبہ في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان ربکا رب العزت یا اللہ یسکون وسلاماً والحمد للہ رب العالمين جب دمئر وابسی ہو یا اللہ لبه لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنسان ملے حسن موسیقی